اداب نمسکار سسکال دوستو ریڈیو خوشی نینٹی پوائنٹ فور ایف ایم پر آپ کا سواگت میں ہوں آپ کا ڈوائن اور دلدارہ آرجے گرویل سنگھ اور ریڈیو خوشی نینٹی پوائنٹ فور ایف ایم پر میرے ساتھ ہیں آج مس انوریت کور اور اکنور کور سے تھی یوں کہ گرویل نانک پھفت سینٹنری سکول مسوری کے سٹوڈنٹ ہیں اور آج یہ سٹوڈنٹ ہمیں سنا رہے ہیں گرویل نانک دیو جی کی سٹوریز تو آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے ہم اکنور کور سے یہ سٹوری کے کیسے گرویل نانک دیو جی ہے جو انہوں نے ورک اینڈ سروس میں کیا 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 انہوں نے جو ہے پائی لائنہ جی سے کیسے سیوا کر کے وہ گرویل نانک دیو جی بنے تو اکنور کیا سنانا چاہو گے گرویل نانک دیو جی کے بارے اور کیسے گرویل نانک دیو جی ان کو مل کے گرویل بنے تھے جو بائی لائنہ جی کے جو کمپیانینز تھے ان کے ساتھ میں وہ جوالا موکھی چلے گئے تھے جو بائی لائنہ جی کو چھوڑ کے تو پھر بائی لائنہ جی کرتار پور میں ہی رکے کچھ دنوں کے بعد ان نے بولا کہ میں اپنے گاؤ چلا جاتے ایک بار اپنے دوست اور پریوار سے ملنے اور پھر میں ملنے کے بعد ایک دو دن کے بعد میں پھر سے اپنے گرویل جی کے پاس واپس سے آؤں گا اپنے اچھے کے لئے جی پھر اس کے بعد اور وہ جو تھے ان کا اتنا من مطلب گرویل نانک دیو جی کے ساتھ اتنا لگ گیا کہ ان کو اپنے گھر میں بھی اب ان کو اچھا نہیں لگ رہا ان نے دو تین دن کے لئے وہ گئے تھے پر وہ ایک ہی دن کے بعد آگئے اور پھر وہ گرویل نانک دیو جی کی فری کچن میں اور وہ گرویل نانک دیو جی کو اتنا پسند کرنے لگ گئے تو ان کی اتنا سیوہ کرتے تھے کہ اس تائم پہ نمک جو تھا وہ اتنا مرلہ کوسلی ملتا تھا اور بائے لائنا جی اپنے گاؤ سے ایک دو بندل پورے نمک کے بھر کے لائے بوریاں کہ وہ اپنے جو لنگر کا جو ان کا فری کچن ہے تو اس میں سب کو وہی نمک ڈال کے وہ کھلائیں گے تو پھر جیسی وہ فیل پہنچے خیت میں دیکھنے کہ گرویل نانک دیو جی کر کیا رہے ہیں تو ان کو یہ بندل دے دیتا ہوں پھر ان نے دیکھا کہ گرویل نانک دیو جی نے بندل تیار کر کے رکھے ہوئے تھے کس چیز کے بندل تھے جو تیار کیے ہوئے تھے گھاس کے ہاں گھاس کے اپنے مطلب کہ کھتوں میں کام کر رہے ہوں گے اور کھتوں سے انہوں نے سوچا کہ اپنے جو پشو بغیرہ ان کے لیے لے جائیں اپنے بینسوں وغیرہ کے لیے تو پھر کیا ہو جا وہ بندل تیار کیے تھے تو پھر ان نے ان نے بولا کہ بھائی لینہ جی نے کہ آپ میرے گرو ہیں اور میں آپ کا مطلب نوکر ہوں تو میں آپ کو ایسے کبھی چھوڑ نہیں سکتا اور یہ جو آپ کا جتنا بھی کام ہے آپ یہ سب مجھے بولیے تو پھر میں یہ سارا آپ کا کام کروں گا تو پھر گرویل نانک دیو جی نے اپنے بیٹوں کو بولا یہ جو گھاس کے جو بندل ہے یہ پلیس تم لوگ اٹھا کے میرے روم میں رکھا ان کے بیٹوں نے ملکہ دینایٹ کر دیا ان کے بیٹوں نے منع کر دیا اور پھر بائی لینہ جی نے دیکھا تو پھر وہ بینہ کچھ بولے وہ بندل نے اٹھائے گھاس کے بھی اور وہ اندر ان کے روم میں رکھا اور جو سالٹ کے تھے وہ ان کے فری کچن میں رکھا بلکل اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرو جی کے پاس جہ کر گرو کی بلیسنگس لینی ہے تو ہمارے اندر ایک ایگو نہیں چاہیے اتنے بڑے ہیں ایسے ہیں جیسے گرو نانک دیو جی کے بیٹے تھے ان کے اندر ایک ایگو تھی ایگو کر کے وہ گرو جی سے کچھ نہ لے بائے پلے ہی وہ گرو جی کے بیٹے تھے بٹ پائی لینہ جی کے پاس سیوہ تھی اور ہمبلنس تھی اسی لیے ہی پائی لینہ جی گرو بن گئے کیا لگتا ہے آپ کو اور سر پھر اس کے بعد جب گرو نانک دیو جی نے یہ سب دیکھا تو پھر ان کو اتنا خوش ہوا کہ جو کام ان کے بیٹے نہیں کر رہے وہ ان کا مطلب سرونٹ کر رہے ہیں یہ سارے کام جو ان کے بیٹے نہیں کر رہے تو پھر ایک دن ان نے گرو نانک دیو جی کو بائی لینہ جی کو یہ بولا کہ اب سے تم میرے ایک انگو تو پھر تک سے ان کا نام گرو نانک دیو جی پڑ گیا مطلب کہ میری اب آپ باوڈی کی آئے پارڈ ہو جب گرو نانک دیو جی کی شہیر ہونے کی ایج آ رہی تھی تو پھر ان نے اپنا تھرون گرو انگر دیو جی کو دے گیا بلکل بلکل تو انوریت ہم اسی کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں جب ایسے چل رہا تھا گرو نانک دیو جی کا جوتی جوت سمانے کا سمیہ آ رہا تھا تو لوگوں کے اندر ایک سسپنس پیدا ہو رہا تھا کہ اب گرو نانک دیو جی کی پلیس کون لے گا تجھے کچھ ٹیسٹ بھی ایسے ہوئے ہوئیں گے جن ٹیسٹوں سے یہ کلیر ہو گیا کہ گرو نانک دیو جی کی پلیس تو اب پائی لینہ جی ہی لینے والے ہیں نیکسٹ گرو پائی لینہ جی ہی بننے والے ہیں تو وہ کون کون سے ایسے ٹیسٹ تھے کیسے یہ کلیر ہویا جن کے میڈ میں یہ سوال تھا کہ ہو شو ٹیک دا گرو نانک پلیس ان کو کیسے کلیر ہو گیا کہ یہاں پہ صرف پائی لینہ جی ہی ڈیزرو کرتے ہیں what were their tests گرو نانک جی پہلے سے کہتے رہتے تھے کہ ہر سکھ کو اس کے ماسٹر کی آبے کرنا چھہیے without any question asking any questions اور تو پھر بائی لینہ ان کے لیف دین ایکٹ ان اکارڈنس with the گروہ's wishes ملوہ وہ ہمیشہ پارے گروہ جیسے کہتے تھے وہ ویسی کرتے تھے اور انہوں نے ایک رات ماں کیا ہوا تھا ایک رات بہت تھنڈی پڑ گئی تھی اور بہت ہیویلی رین ہو رہی تھی تو گروہ کے گھر کا ایک بار دیوار گر گیا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ یہ بنا دو پلیز دیوار تو ان کے بیٹوں نے بیٹوں نے بنا کتیا کہا کہ اتنے رات کو ہم نہیں بنا رہے صبح جب کارپینٹرز آئیں گے تو وہ بنا دیں گے بٹ وہ بہت کالی رات تھی اور بہت کول بھی ہو رہا تھا اور پھر کیا ہوا ایک بار گروہ نانک دیو جی نے سکھ شری لینہ جی کے پر دیکھا انہوں نے ایک بار میں گروہ نانک دیو جی نے کچھ بولا بھی نہیں پھر بھی وہ اپنے اٹھے اور دیوار بنانا لگی پھر گروہ نانک دیو جی کا تیسٹ لینا چاہتے تھے تو انہوں نے دکھا کہ یہ دیوار ایسی یہاں پر مد بناو وہ سیڈ بناو تو انہوں نے ایک اور ایک بار گرائیا پھر انہوں نے واپس بنائی پھر گروہ نانک دیو جی نے بولا کہ یہاں پر بھی مد بناو تو ایسے انہوں نے تین یا چار بار واپس لیا پھر جو تین یا چار بار انہوں نے لیا تو ان کے گروہ کے بیٹے بولنے لگے کہ تم اب کتنے بار بناوگے یہ تو بڑے ہو گئے ہیں اب ان کو پتہ نہیں چلتا کیا کہنا اسے پتہ نہیں کیا کیا بول گیا گروہ کے بارے پھر پائی لینہ نے بولا کہ یہ گروہ نانک دیو جی کا رول ہے کہ ہمیں کوئی بھی ماسٹر کی بات سننی چاہیے ہمیں ہمارے اوبے کرنا چاہیے ماسٹر کو without asking any questions تو وہ ان کے اوپر زیادہ دھیانی دینے لگے وہ اپنے گروہ کی بات ماننے لگے پھر سیکنڈ دیسٹ کیا ہوا ایک بار گروہ دیو جی ایک کپ پکڑ رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے وہ گر گیا اور وہ اپنے گندہ چیکڑ میں گر گیا تو انہوں نے اپنے پیٹوں کو بولا کہ پلیس یہ اٹھا دو تو ان کے بیٹے نے بولا کہ ہم کیوں اٹھائیں ہم آپ کے تھوڑی نا سربینٹ ہیں تو پھر پائی لینہ جی آئے انہوں نے وہ پیٹ میں سے اٹھایا اور ان کو دھوکے گروہ نانک دیو جی کو دے دیا تو پائی لینہ نے ملحب گروہ نانک دیو جی نے پائی لینہ کو بہت پیار سے دیکھا اور تیسرا ڈسٹ یہ ہوا کہ گروہ نانک دیو جی دن ہونے سے پہلے تین گھنڈہ پہلے وہ بات کرنے جاتے تھے ریوار رابی میں تو گروہ انکہ دیو جی ان کے ساتھ ہمیشہ جاتے تھے اور وہ ایک کورنر پہ ان کی کپڑے لے کے بیٹھے ہوتے تھے تو ایک بار تین سکھ کو بہت جیلسی ہونے لگی گروہ انگہ دیو جی سے تو وہ بہت ایک بار انہوں نے سوچا کہ ہم بھی چلتے ہیں گروہ انگہ دیو جی کے ساتھ اور گروہ نانک دیو جی کے ساتھ دیکھتے کیا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ بہت بہت ونز ہونے لگی بہت بارش ہونے لگی تو تین سکھ وہ ایسے ڈر کے بھاگ گئے پر گروہ انگہ دیو جی مہابر ہی بیٹھے ہوئے تھے اب ان کے کپڑے لے گئے پھر جب گروہ نانک دیو جی بات کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں رکھی ہو تم بھی ان تینوں کے ساتھ کیوں نہیں بھاگے تو پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کا ہی تو رول تھا نا تم میں ہمارے سکھ کو ایسا نہیں بلکل بلکل ایسے گروہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور واقعہ ہی جو گروہ کے ساتھ لگا رہتا ہے گروہ کی سیوہ کرتا رہتا ہے گروہ اس کو بہت کچھ دیتا ہے جیسے کہ پائی لینہ جی جب پہلے ایک شاپ کی پر تھے جسٹ اور شاپ کی پر سے وہ گروہ جی کے ساتھ لگے رہے تو اس سے انہوں نے بہت کچھ پرابت کر لیا تو جکرم بات کریں سب نور یہ ساری سٹوری سے کیا ہمیں شکشہ ملتی ہے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کیسے ہم لوگوں کو مطلب کہ گروہ کی پکتی کرنی چاہیے چلتے چلتے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک انوریت اس پر ہمیں اس پر ایسی شکشہ ملتی ہے کہ جو ہمارے بڑے کہتے ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے کہاں ہی نہیں کہ ہم بڑوں کو چھوڑ کے اپنی من مانی کروا رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمارے اچھائی کے لئے بولتے ہیں اور ہمیں اگر ہم نے بڑوں کی بات مانی ہے تو ہمیں اچھی شکشہ ملے گی ہمیں ودیا ملے گی وہ ہمارے پورے لائف میں بہت کام ہے اور جب ہماری ڈیت بھی ہو جائیے پھر بھی ہمارے جو پیچھے کے لوگ ہوئیں گے وہ بھی بولیں گے کہ یہ بھی بہت اچھے انسان تھے ہاں بہت اچھے انسان تھے کیونکہ دنیا میں انسان تو پلے نہ رہے بٹ اس کی جو اشائیاں ہیں وہ تو رہ جاتی ہیں تو اشائیوں سے ہی آگے دوسرے لوگ اور اچھا سیکھتے رہتے ہیں تو یہی جب اکنور ہم ان چیزوں سے جب گروہ جی کی یہ سٹوری ہے جو ہمیں کتنی اچھی شکشہ دے جاتی ہیں دیکھئے نا کچھ لوگ ہیں جو وہ انٹرسٹ لیتے ہی ان سٹوریز میں یہ کر انٹرسٹ لیا جائے تو ان سٹوری ہمیں کیسا انسان بنا دیں گی اگر ہمیں سٹوری سے اچھی شکشہ ملتی ہے تو پھر ہم کبھی بھی گلت راستے پہ نہیں جائیں گے کیونکہ صحیح راستے کی اپشن ہمارے پاس ہم میشہ ہی رہے گی کہ ہمارے گروز نے اسے کیا گروز کی یہ چیز ہوئی تو ہم اس سے صحیح ڈریکشن لے سکتے ہیں تو بہت اچھا لگا کہ آپ ریڈیو پر آئے تو اب آپ بتائیے چلتے چلتے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اب ہم گوڈ بائی ٹاٹا کہنے والے ہیں ہماری لسنرز کو تو اب کیا کہنا چاہیں گے what do you want to say are listeners those who are listening you just know سر ہمیں ریڈیو پہ اچھا لگا کہ آپ نے ہمیں مطلب آپ نے ہمیں مانا کہ ہم یہ کر پائیں گے اور آپ نے ہمیں ریڈیو پہ گلایا تو ہمیں بہت اچھا فیل بھی ہوا ہاں تو بہت اچھا کار بھی پائے بہت اچھا کیا ہے تو انوریت آپ کو کیسے لگا ریڈیو پہ آکے اور what you will prepare for the next time میں ابھی جیسے مجھے اس بار میں نے گروہ کے بارے میں کیا تو میں اگلے بار ہندو کے وہ ان کے ریلیجن کے بارے میں کرنا چاہتی ہوں کہ ہم مجھے بھی دیکھنا ہے کہ ہندو کے ریلیجنز میں بھی کیسا ہوتا ہے ہمیں بھی سب کی جانکاری ہونی چاہیے اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سکھ ہے تو ہمیں صرف سکھا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی ہمیں دوسرے کا بھی کام آ جاتا ہے کوئی دوسرے ریلیجن یہ all are equal کیونکہ یہ سارے کوئی ایک دوسرے کے انمی تھوڑی ہے ریلیجن یہ سارے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ادھر سبجیکٹس ہیں کوئی سبجیکٹ کمیسٹری کا ہے کوئی ہسٹری کا ہے کوئی فجکس کا ہے کوئی پنجابی ہے تو وہ سبجیکٹ جیسے سبھی مل کے ہی ایک کمپلیٹ ایجوکیشن بنتی ہے ایسے ہی جب سبھی ریلیجن کی ایجوکیشن ہوگی ہمارے پاس تب ہی تو ہم کمپلیٹ انسان بنیں گے سبھی ریلیجن کے بارے میں جاندنا چاہیے سمجھنا چاہیے it is good کیونکہ میں ہمارے لسنرز کو یہ بات کہنی چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو صرف اپنے ہی ریلیجن کے بارے نہیں باقی کے ریلیجن کے بارے میں بھی جاندنا سمجھنا اور رسپیکٹ کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے تو سبنور آپ کیا کہنا چاہیں گے چلتے چلتے بہت اچھا لگا کہ ہمیں یہ موکہ ملہ ریڈیو خوشی میں بولنے کا ہاں تو ہمیں اس اومنب سٹوری سے ہمیں شکشہ بھی ملتی ہمیں یہ شکشہ ملتے کہ ہمیں سینئرز کی بات پانی چاہیے وہ ہمیں صحیح کام کے لیے ہی کہتے ہیں بہت بڑیا تو دوستو اس کے ساتھ ہی اب ہم کہہ رہے ہیں گوڈ بائی ٹا ٹا راب راکھا تو پھر کل کو میں کسی اور پرسنیلٹی کے سال تھوں گا آپ کے روبرو تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریڈیو خوشی پر آپ سن رہے تھے گرو نانک ففت سینٹنری سکول مسوری کے سٹوڈنٹس انورید کور سب نور کور اور ایک نور کور کو تو کل کو پھر ہم کسی اور پرسنیلٹی کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ازازت اپنے ڈوائن اور دلدار آرجے گرویل سنگھ کو گوڑ بائی ٹا ٹا راب